جب روزہ حسین پہ جاؤ گے شریف پر کیوب لائچ سے لال رنگ کا لکھا یا سار اللہ کیا مطلب ہے عربی میں اس کے مطلب ہے آیا اللہ کے خون اگر توفان مانگتے عذاب مانگتے تو لوگ حسین کو خدا سمجھتے اس لئے موقوف کیا کہ تو رہے ایسا نہ ہو رکھ میری طرف کو جائے ارے دوشتی کسے کہتے ہیں دوشتی پہ آنچ نہ آئے اب حدیثِ قدسی سناتا ہوں حدیثِ قدسی سنو حدیثِ قدسی وہ ہے کہ جو پڑا ہے راست ملک لے کر نبی پڑا ہے اے خیلہ آب آج کے پرشتہ نہیں لے کے آئے اللہ کا پیغام جیسے آیت لے کر آیا یہ ہے حدیثِ قدسی جو عالمِ خود سے اترتی ہے اس نے اسے حدیثِ قدسی کہتے ہیں اور وہ پڑھ کے سنا رہا ہو اللہ فرماتا ہے گوہ سے سنیے گا گھبرانا جائیے گا شنا میں کروں گا اللہ فرماتا ہے جس نے مجھ سے عشق کیا جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا اب سمجھے آگے آگے دیکھو سمجھتے جانا جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا جس کو میں نے قتل کیا اس کا خوبہ مل ہوا ابھی سب کے سمجھ میں نہیں آئی ابھی سب کے سمجھ میں نہیں آئی حسین نے بتایا پہلی بار کہ ایک لاکھ چوبیس انار انبیاء آئے تھے عشق سب کرتے تھے لیکن اپنا عشق ثابت کو ہی نہیں کر سکا حسین نے بتایا عشق ایسا ہوتا ہے اللہ نے کہا جس نے عشق کیا اس کو میں نے قتل کیا اب سمجھ لو عرب کا دین کا اسلام کا طریقہ ہے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے اور وہ رساء آگر یہ کہیں کہ دیت لے لو جواہرات لے لو دولت لے لو خون بہا لے لو قتل ماف کر دو اللہ کہتا ہے حسین کا قتل دنیا تقوی آدمی ماف نہیں کروا سکتا اگر جواہرات سونا اور اس سے قتل حسین ختم ہو جائے اس لیے کہ میں خود دیا تھوں میں 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 ہی حسین کا سونا ہوں میں ہی حسین کی دولت ہوں وہ بہا میں ہوں میں ہوں اس سے حسین کو کہتے ہیں ساراللہ ساراللہ جب روزہ حسین پہ جاؤگے جلی پر کیوب لائش سے لان لنکل کر یا ساراللہ کیا مطلب ہے ساراللہ یا ساراللہ کیا مطلب ہے عربی میں اس کے مطلب ہے اے اللہ کے خون اے اللہ کے خون تُرپہ سلام اس لیے کہ کوئی حسین کے خون کا انتقام نہیں لے سکتا وہ وہاں اللہ ہے ابھی بھی نہیں سکتے بعد میں جب قیدی چھوٹے تو صندوق جواہراب اور سونے کے یزین دمگائے اور کہ سیدے سجاد حسین کا خون بہا یہ حسین کا خون بہا لے جاؤ یہ دولت خون بہا جانبوں نے کچھ چھوم دیکھا شرم نہیں آتی حسین کا خون بہا بہنوں کو دیتا اے جملے کی خد نہیں کر رہا حسین کا خون بہا بہنوں کو دیتا شرم نہیں آتی بہنوں کو بھائی کا خون بہا دے رہا ہے اور اگر بہت تجھے علمان ہے تو محمد مصطفیٰ کو قیامت پہ دینا فاطمہ جہرہ کو دینا سیدہ جیوں نے بتایا خون بہا رسول مانگے گے سیدہ مانگے گے اللہ کو معلوم تھا کہ کیا دیا جائے گا کہ محمد میں خود حسین کا تم سلامت رہو میں میں خون بہا بن گیا لانا جانا حدیث کو اس کیا ہے اس کسے کہتے ہیں اس محبت کی آخری میران ہے اللہ نے کہا میں نے محمد سے محبت کی یہ حبیب ہے عشق اللہ نے کیا کس سے محمد سے اللہ کا عشق کس کے لئے محمد کے لئے اللہ عشق کتا ہے محمد حسین عشق کتے ہیں اللہ تو سمجھے میں ایراخ میں زیادت کر رہا تھا روزہ حسین پر بیٹھا ہوا تھا سامنے آئے تو لعرفہ کا سید بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور مجھے لے گئے اپنے گھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے پنکھا کیوں جھل نہیں کہ آپ زائر حسین ہیں میں کربلا میں رہتا ہوں آپ حسین کے مہمان ہیں مجھ میں واجب ہے میں آپ کی خدمت کروں میں نے کہا کیا اتنا مطلب مرتبہ ہے زائر کا کہاں میں نے کہا کچھ سنائیے کہ جیسے ہی زائر حسین کربلا میں داخل ہوتا ہے بہت سے قافلے گئے ہوئے ہیں بہت چکے ہیں عیداللہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر حسین کے قریب زائر پہستا ہے فلسطین مقرر ہیں وہ فوراں پیشانی پی عربی میں لکھتے ہیں حازہ زائر قبر حسین یہاں لکھ جاتا ہے عربی میں حازہ زائر قبر حسین یہ ہے زائر قبر حسین اور یہ لکھا ہوا جب وہ محسن میں پہنچے گا تو وہ روشنی پھیکے گا جیسے جیسے لگ روشنی پھیکیں گے فلسطین ہٹے جائیں گے راستہ چھوڑتے جائیں گے اور یہ کتار ہوگی اٹو سائر آ رہے ہیں اٹو سائر آ رہے ہیں راستہ چھوڑتے جائیں گے